اعوذ باللہ ابن الشیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن آپ دیکھ رہے ہیں چینل سید فازل بخیری اور آج ہم اسلامی کسٹیڈیز کے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں that is پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیس میکر ویسے بھی اسلام جو ہے لفظ سلیمہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سلامتی پیس امن اب اسلام کا نام ہی جب امن ہے اسلام امن والا مذہب ہے اسلام کے جو فاؤنڈر تھے علم بردار تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی ہمیشہ امن کا درست دیتے تھے اسی لئے صحیح بخارے کی حدیث ہے Indeed God is peace اور قرآن کہتا ہے reconciliation is the best policy and God does not like the disturbance of peace خدا peace کی disturbance فساد کو پسند نہیں کرتا فتنے کو پسند نہیں کرتا پھر صحیح بخاری میں ہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو راستے آتے تھے ایک مشکل اور دوسرا آسان تو وہ ہمیشہ آسان راستہ چوز کرتے تھے آسان راستے کا مقصد یہ ہے کہ non-confrontational جو policy تھی وہ ہوتی تھی اگر دو choices آگئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہ ہے کہ آپ نے لڑنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے معاہدہ کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسٹو پریفر معاہدہ تو کچھ efforts ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے peace care related ان کو تھوڑا سا briefly ہم discuss کر لیتے ہیں Unification of Aus and Khazرج اب Aus اور Khazرج جو ہے جب حجرت مدینہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ میں تو Aus اور Khazرج سالوں سے ان کی دشمنی چل رہی تھی ان کو آپس میں unite کر دیا بہت بڑا مارکہ تھا یہ peace کا آمن کا پیغام تھا پھر establishment of brotherhood اب جو لوگ وہاں سے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے تھے اپنے گھر بار کاروبار سب کچھ رشتے دار چھوڑ گئے تو obviously جب وہ نئے جگہ گئے تھے تو وہاں پہ نہ ان کا گھر تھا نہ ان کی property تھی نہ ان کا business تھا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے مسلمان آپ لوگ آپس میں بھائی ہیں اور جو وہاں کے مدینے کے مسلمان تھے انہوں نے لوگوں کو welcome کیا whole heartedly welcome کیا ان کو properties میں share دیا ان کو گھروں میں جگہ دی تو اس طرح بھائیچارے کا اور امن کا پیغام آیا پھر charter of مدینہ یا میسا کے مدینہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت بڑی مثال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن کی کہ اس charter کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک nation state کا concept دیا ساروں کو ایک جھنڈے تلے ایک state کے جھنڈے تلے state of مدینہ کے جھنڈے تلے ساری different مذہب different اقوام مسلمان بھی مدینہ کے اور مکہ کے الگ الگ سب کو یہودیوں کو عیسائیوں کو ایک میسا کے مدینہ کے تحت signature بنا کے سب کو ایک ہی nation کا نام دیا یہ بھی ایک تاکہ امن و امان قائم رہے پھر تریٹی آف ادیبیا صلح اہدیبیا بہت بڑی مثال ہے امن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں اب وہ صلح اہدیبیا جو تریٹی آف ادیبیا ہے وہ تھی امن ٹریٹی اب وہ جس طرح ہم نے discuss کیا as a diplomate میں کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کہنے پہ back foot پہ اپنے نام سے بسم اللہ سے اور پھر اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ جنگ بندی تھی بیسیکلی کہ جنگ نہیں ہوگی پھر اس کے بعد ہمیں مثال ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ڈیپلومیٹک ایفرز تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڈ نوٹ انفورس اسلام انیبوڈی بائی ویڈ دا ہیلپ آف سوڈ تو انہوں نے سوڈ کے ترو یا تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلائے انہوں نے پیار امن محبت اپنے کریکٹر اور اخلاقیات کے ساتھ اسلام پھیلائے ڈیپلومیٹسی بھی ہے this is soft میتھرڈ کے کسی کو آپ لیٹر بھیج رہے ہو کسی کے پاس وفت جا رہا ہے خود چلے جا رہے ہیں اسلام کی تبلیغ کرنے پھر جو آپ کے پاس پیغامات لے کے آ رہے ہیں بھلے آپ کے خلاف ہیں بھلے لیکن آپ کو آئے ہوئے مہمان کی جو لیپلومیٹس ہے ان کی امیونٹیز ان کے لاز پھر ٹریٹیز ان کے لاز تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امن ایفرز تھے پھر ایک بہت بڑا اور مثال ہے ہمارے پاس کنکویسٹ آف مکہ کی کہ جس طرح فتح مکہ ہوا بہت ہی منیمم جو یہاں پہ لوس ہوا انسانی زندگیوں کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹر ہوتے ہی ایک اتنی بڑی فوج کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آئی تو سارے ڈرے ہوئے تھے کہ ابھی قتل و غارت ہوگی جس طرح تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لڑنے کے بجائے قتل و غارت کے سب کو ماف کر دیا وہ اس کو بھی ماف جو کعبے میں ہے اس کو بھی ماف جو اپنی عبادت گاؤں میں مصروف ہے اس کو بھی ماف جو ابو صفیان کے گھر میں اس کو بھی ماف جو بغیر اتیار کے لڑ نہیں رہا جو جو اپنے گھر میں سب کو ماف تو سب کو ماف کر دیا تو فتہ مکہ بہت بڑا مثال ہے امن کا پھر آپ کے وفوت پھر ڈیلیگیشنز بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الودا کا جو خطبہ ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بہت بڑا کیونکہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وومن رائٹس کے بارے میں بات کی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیوز کے رائٹس کے بارے میں بات کی سوت کے بارے میں بات کی یونٹی کے بارے میں بات کی ایکویلٹی کے بارے میں بات کی تو یہ سارا امن کی باتیں تھی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ساری زندگی کی جتنی بھی وارز ہیں people. He was peace ambassador of peace and he wanted to maintain peace. پھر laws of war جو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a military strategist جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو war کے جو انہوں نے laws دیا تھے ان کو دیکھ کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے humanitarian تھے اور کتنے peace کے proponent تھے. اب تھوڑے سے آپ دیکھیں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے enemies کے بھی rights حیرانی کی بات یہ ہے کہ دشمن کے بھی حقوق تھے. rights of non-competents جو لڑتے نہیں تھے ان کے کیا rights تھے. Let's discuss. Do not kill any old person. کسی بزرک کو نہیں مارنا. Child, woman, کسی بچے کو نہیں مارنا. Junk کے دوران کسی بزرک کو نہیں مارنا. کسی عورت کو نہیں مارنا. Monks in the Montessories جو کوئی عبادت گاؤں میں ان کے پادری بیٹھے ہوئے ہیں یا monks بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں مارنا. Anybody sitting in the place of worship. کوئی کسی بھی مذہب سے اپنی عبادت گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اس کو قتل نہیں کرنا. پھر جو لڑائی نہیں کرتا اس کو بھی نہیں مارنا. Rights of competence. اب جو لڑ رہے ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. یہ تو وہ تھے جو لڑتے نہیں ہیں ان کو تو نہیں مارنا. جو نہیں لڑ رہے ہیں ان کے حقوق سنے ذرا. Torture with fire is prohibited. کسی کو آگ سے آپ نہیں جلا سکتے. اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں کہ کسی کو آگ لگائے. تو کسی کو آگ نہیں لگانی انسانی جان کو. بھلے آپ کا دشمن ہے. Protection of wounded. زخمی کو do not attack the wounded person. زخمی اگر آپ نے جنگ میں تلوار چلائی ہے کوئی زخمی ہو گیا ہے تو اس کو مارنا نہیں ہے. چھوڑ دیں پہلے ہی. اتھیار اس کا گر گیا ہے. زخمی ہو گیا ہے. just leave. The prisoner of war should not be slain. آپ کے پاس جو prisoner ہے war کا کوئی قیدی ہو گیا ہے جنگ میں. اس کو بھی قتل نہیں کرنا. No prisoner should be tried to be killed. No one should be tried to be killed. No looting destruction of enemies country. آپ نے country ان کے ساتھ لڑنا ہے. لیکن وہاں پہ looting اور destruction نہیں کرنی. تباہ نہیں کرنی. Property نہیں تباہ کرنی. sanctity of property نہ کسی جانور کو نقصان پہنچانا ہے نہ property کو نقصان پہنچانا ہے نہ loot مار کرنی ہے. Return of corpse of the enemy جیسے ہی آپ کے پاس اگر جنگ کر رہے ہیں جنگ کے میدان میں آپ کے پاس دشمن کی لاش پڑی ہوئی ہے تو immediately return to the enemy sanctity of dead body no mutilating the dead body اب جو dead body ہے جو لاش ہے اگر اینی بھی کی ایک تو immediately آپ نے واپس کرنی ہے آپ کو جتنی بھی اس سے نفرت ہو آپ نے اس کی sanctity رکھنی ہے قدر کرنی ہے لاش کی اور اس کو مسخ نہیں کرنا پھر prohibition of breach of treaties حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم treaty آوادہ خلافی کے بہت سخت خلاف تھے پھر rules about declaration of war اب اس میں بھی آپ جو declaration of war ہے جس طرح ہم نے جہاد کا topic پڑا تھا کہ وہ authority صرف ایک ہی head of state ہوں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے تو war بھی اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا اسی لیے کیونکہ اگر ہر کوئی اٹھ کے اپنی طرف سے جہاد کا اعلان کرے گا تو peace disturb ہوگا peace disturb ہوگا تو ایک تو authority ruler کی challenge ہوتی ہے peace disturb سے دوسرا اس کے علاوہ پورا محول خراب ہو جاتا ہے کہ he was proponent of peace he was peace ambassador and islam islam as a whole is a religion of peace اپنا اور اپنے الوال کا خیال رکھے گا thank you so much اللہ حافظ